آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا لیڈر نہیں چاہیے انہیں ایک کٹ ٹو سائز بندے چاہیے کہ جو مرضی ییس مین ابھی اس وقت آپ کا جو وزیری آزار ہی نہیں ہو رہا سر آپ کا یعنی کمال یہ ہے اس ملک میں میں کہتا ہوں سب سے اگر اگر حاصلہ کر لیں ٹائم نکال کے دیکھ لیں آپ زیادہ بولیں یا میں زیادہ بولا اگر آپ ٹائم نکالنے کے بات کر لیں امران خان نے ایک ریال لیڈر کی طرح سامنے نکلا اور اس نے جو کام کیا جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں ایکانومی بوسٹ سرہ کرنی تھی کر لیے باقی ہیں یہ صرف ان کیسز کا ایک مقصد تھا کہ امران خان کو پیشے ہٹانا ہے اور انہوں نے ہر طرح سے دیکھ لیے آپ کو لگتا ہے ان کے زائری السلام صاحب کی ویڈیو موجود ہے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم امران خان صاحب کو لے کے آئے امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ امران خان کو باہر کوئی نکلنے نہیں دے گا لا لا امران خان صاحب کے جرائم ایسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امران خان بندے سلاسل ہیں کیا امران خان جیل سے باہر آ سکیں گے کیا پی ٹی آئی دوبارہ سے منتحرک ہوگی کیا ان زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کمیاب ہو پائے گی وہ بھی ایسے حالات میں جب سب ادارے نون لیگ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان سب موضوعات پر تحریک انصاف کے سینئر وکیل عزر صدیق نے حیران کن انکشافات کر دی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفضیل سے بات کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں محبے وطن اس کو نکال کے لے جاتے ہیں لے بھی آتے ہیں یہ بڑا آسان سا نالائک سا ایک انسان ہے جب مرضی جو مرضی سے کروالیں مریم بڑا نارے لگایا کرتی تھی ووٹ کو اس سے دو اور آج اسٹیبلشمنٹ کی فرنٹ لائن رنر وہ ہے اور اس طرح کے حالات دوہزار اٹھارہ میں بھی یقیناً لیکن میں تھیری ماں بھی ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں عمران خان نے ایک مجبوری تھا ان کے لیے کیونکہ لوگ کھڑے ہو گئے عمران کے ساتھ تو ووٹ آیا اگست دوہزار اٹھارہ میں عمران خان آیا تھا ایپرل دوہزار انیس میں خواجہ عاصف کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں اور وہ آج تک نگیٹ نہیں ہوا کسی نے اس کو ریبٹ نہیں کیا کہ ان کا رابطہ ہو گیا تھا اس لیے دوہزار انیس میں نواز شریف اس ملک سے باہر چلا گیا تھا تو یہ کہنا کہ عمران خان ٹوٹل کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سر پر چل رہا تھا نہیں عمران خان مجبوری تھا اس سسٹم کی مجبوری تھا اور اب اس سسٹم میں رکھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ سمحالنا مشکل ہو جائے گا دوہزار اٹھارہ کی منفیکچرنگ تھی لیکن آپ کہتے ہیں اس کی انٹینسٹی یہ نہیں ہو انہوں کا اندازہ ہی نہیں تھا وہ وجہ گیا ہے عمران خان نے ایک ریل لیڈر کی طرح سامنے نکلا اور اس نے جو کام کیا جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں ایکانومی بوسس رکھ کرنی تھی کر لیے باقی ملک میں حالات تھے عام آدمی کو اس نے آواز دینی تھی زبان دینی تھی وہ زبان اس نے دے دی اور وہ زبان کرنے دی جہا آپ اندازہ لگائے نا کہ ملک کے آج اگر کہیں نا کہ پاکستان تحریکن صاحب کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگا کہ اس ملک کی ایکانومی ٹھیک کر سکے کہ فوری کوئی پوسیبل نہیں ہے اور یہی علاق تھے یہی سوچنا تھا کہ کیا کرنا آپ نے آپ لوگوں نے جو پلان بنایا آپ نے جو ستر پچھتر سال سے چلا آ رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا لوگ خموش بیٹھ رہیں گے لیکن نہیں وہ جن اسدہ جو نکل اسدہ جو ہے نا وہ باہر نکلا چکا ہے اب اب عمران خان بھی بٹھانا چاہے اس قوم کو تو وہ بہت مشکل ہوگا بٹھانے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے جیسے موشہ صاحب نے کہا ہے نا حالات اب اس ڈگر پہ آگئے ہیں کہ عمران خان اب آج یا کال نہیں تو پرسوں چھوٹی سے پہلے بنتا تھا میں تقریباً تمام کیسز میں سائیفر میں میں خود ہیرنگ اٹینڈ کی ہیں میں خود ہیرنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں میں وہ سارے کیسز دیکھیں اگر بحثیت وکیل مجھے سمجھتے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ کچھ ہے میرٹ پہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ان کیسز کا ایک مقصد تھا کہ عمران خان کو پیشے ہٹانا ہے اور انہوں نے ہر طرح سے دیکھ رہی ہے آپ کو لگتا ہے ان کے کیسز کا صدا موطلی بھی ہو جائے گی میں بریت دیکھ رہا ہوں اور یہ آنے والے جون کا جو ٹارگٹ آپ دے رہے ہیں نا دیکھیں تین طرح سے یہاں طفان آئے گا پہلے تو بات ہے کہ عمران خان کی یہ سزائیں جتنی بھی ہیں مہینہ پندرہ دن دس دن ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ چلے بڑی تک آپ لگا لیں عمران خان باہر ہوں گے کوششوں نے کر رہی ہے نو مہین نو مہین والا آوٹ برسٹ ویسے ہی آلیڈی ہو چکا ہوا ہے وہ ججز چھے ججز نے معاملہ جو اٹھا دی ہے اس پر میں ضرور رہوں گا کہ وہ چھے ججز والا معاملہ رنیشنل فورنسک میں جائیں گے اور وہاں سے چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی آلٹیمیٹلی جتنا مرضی چاہیں گھیر گھار کے یہ کتنا خینچ کے لے جائیں گی آپ کو لگتا ہے چھے مینے میں اسی کے دوران یہ سارا اور اکانومی بیسی برا حال ہو چکا ہے آپ بسکلی انڈورس کر رہے ہیں کہ محشی صاحب نے اس طرح کا ایک کرٹیکل ٹائم اور آپ نے کہا جو سپیر ہیڈ کریں گے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے وہ ریلیز بھی ہو کریں گے میاں صاحب آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے کیسز جس طرح سے ہو رہا ہے میں بھی وہ چھے ججز والے معاملے پر بھی آوں گا in fact I'll start with you but عمران خان صاحب کے لئے ٹائٹ تبدیل ہو رہا ہے لیکن ایک جگہ موجود ہے کہ جس طرح ابھی بھی ان کا جو آوٹ برسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ اپنی جگہ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو ان کا ایک پلینڈ قسم کی چیزیں تھیں کیونکہ میرا تو بڑا کھلا سا اور علانیہ قسم کا ایک موقف ہے کہ تحریک انصاف کبھی بھی پرو پاکستان جماعت تھی ہی نہیں آپ اس جماعت کی بنیاد اٹھا کر دیکھ لیں تو میں تو ذاتی طور پر بڑا کلی اور اس بات کے اوپر کہ یہ شخص یہ جماعت کبھی بھی پرو پاکستان تھی ہی نہیں ایزا کومنٹیٹر تو یہ کہہ سکتے ہیں لیکن عمران خان اس ملک کے وزریعظم رہے ان کی کسی ایکشن سے یہ لگا آپ کو کہ وہ چاہتے ہیں ملک دوب جائے جی بالکل نہ دیکھیں نا جتنے پچھتر برسوں میں اتنے کرزے لے کے ایک ملک کو معاشی طور کے اوپر اس کے ہاتھ بھی باندھیے اس کے پاؤں بھی باندھیے اس کی آنکھیں بھی باندھی کرزے تو دوسروں میں کمیشن بنا رہے تھے کہ ہم چیک کر آ رہے ہیں وہ پچھتر برسوں کے کرزے ایک برابر منیب صاحب اور عمران خان صاحب کے دور کے کرزے ایک بات یہ فیکشل بات ہے اور یہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر سیرہ ہے کہ کشمیر جسے پاکستان کی شہر کہہ کہہ کر مجھے آپ کو ہم سب کو پچھتر برس پڑھایا گیا وہ عمران خان صاحب کے دور میں کاتے گئی آپ نے اپنے ایمیشن دے رہے ہیں کہ عمران خان کمپلسٹ تھے اس کام کے اندر وہ لائے ہی اس لیے گئے تھے جنرل پاشا صاحب نے ان کو لانچ کیا یا نہیں کیا ہم سب جانتے ہیں کیا جنرل ظاہری اسلام صاحب کی ویڈیو موجود ہے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو لے کے آئے کہ عمران خان فلان طریقہ باہر آ جائیں گے کیوں وہ فالونگ ہو جاتی ہے ہوا بڑھ جاتی ہے آتا ہے کیا کچھ نہیں عمران خان صاحب بڑا مشکل ہے باہر آئیں گے یہ جو دو تین مقدموں میں غلط سزائی ہوئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں سائیفر والے کیس میں ڈیو پروسس اڈاپٹ نہیں ہوا بڑا ویک قسم کا ٹرائل کیا گیا اس میں کوئی دوسری بات نہیں عدت میں نکاح والے میں بھی ہے عدت والے میں عدت والا فیصلہ تو قانونی طور پر بھی غلط ہے اخلاقی طور پر بھی غلط ہے شریع طور پر بھی غلط ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے but that doesn't mean کہ عمران خان صاحب نے جرم کوئی نہیں کیا اور وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے عمران خان کو باہر کوئی نکلنے نہیں دے گا عمران خان صاحب کے جرائم ایسے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بغابت کیا ہے چلے ایک سکر ایک بات پر ٹیک آنا جرائم اور نو جرائم عمران خان ابھی باہر نہیں آ رہا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ زمدار ہے موشہ بیگم کو زہر دینے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ اس سے بڑا سکیورٹی تھرٹ کیا ہوگا کہ جب آپ جھوڑ بول رہے ہیں غلط بیانیاں کر رہے ہیں میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں منیب صاحب کہ میں ڈپلومیٹکلی احسن طریقے سے آپ کا جواب دے دوں ان کو نہیں آنے دیں گے باہر پر یہ لڑائی انوینیبل وہا ہے آپ کرتے ہیں آدھی اسٹیبلشمنٹ چینج کرتے ہیں شاید باہر آجے لیکن نہیں ہو رہا آپ ایک انڈویشن کے ایک الگ بات ہے انسٹیوشن کے اپنی میموری ہوتی ہے اگر فرص کریں آج میں آپ سے لڑکے چلا جاؤں تو آپ بھول سکتے ہیں سما ٹی وی نہیں بھولے گا انسٹیوشن کے اپنی میموری ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جب تک یہ معاملات چل رہے ہیں میرا یہ ایک خیال ہے کہ ہمیں عمران خان باہر ضرور آئیں گے اور ضرور آ سکتے ہیں لیکن ان کو کہیں نہ کہیں ڈیل کر اچھے یہ میں آپ کو ایک خبر دے سکتا کہ الیمنٹری ڈیل ان کی ہوئی ہوئی ہے اور اس لئے بشا بیگم جو ہے وہ بنی کا لامی ہے ظاہری بات ہے بشا بیگم اگر اس بات کو انہوں نے ڈنائی کیا انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا میرے مان لے نا میری ایک بات وہ ہمیشہ ہر بات کو ڈنائی کرتے ہیں بعد میں وہ یوٹرن لے لیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بڑا لیڈر وہ ہے جو یوٹرن لیتا ہے یہ ساری ڈیل بشا بیگم کروائیں گی جب بھی ہوگی اور یہ میں آپ کو بتا دوں پرابلم عمران خان کو صرف ایک ہوگی دنیا میں کوئی لیڈر عمران خان کی گیرنٹی نہیں دینے کو تیار کیوں؟ اب بھئی یار وہ تو وارک سے مکر جاتے ہیں بعد میں اچھا عزیز صاحب ایک بات ایک بات اگر یہ جو میان نواز شریف کے لیے اس لئے سپیس نکلی کہ ایک احساس یہ ہوا شاید اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار بہت زیادہ ہوگیا ہے غلط ہوگیا ہے دوسرا یہ ہوا کہ میان نواز شریف کی جانب سے بھی کوئی بینونی طاقتوں نے بھی شاید کچھ کیا یا کچھ میجرز لئے گئے لیکن جس سٹیج پر آپ لوگ ہیں آپ لوگ تو کنفرنٹ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں یا ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں ڈیل بنتی وے نظر نہیں آتی لیکن ایک باتا ہوں مونیب عمران خان is not acceptable to international establishment as a local establishment remember it and we are less sure about it نواز شریف ہمیشہ سے international establishment کا کھلاری رہا ہے نریندر مودی آپ کے سامنے ہیں سادر ایری میں کیا کے نام آپ کو بتاؤں یعنی زلفکار علی بھٹو کو ہم غدار کہتے ہیں وہ اس ملک سے نکل نہ سکے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں محبیبت ہیں اس کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں لے بھی آتے ہیں یہ بڑا آسان سا نالائک سا ایک انسان ہے جب مرضی جو مرضی اسے کروا لیں تو اس کو اس لیے نہیں رکھا ہوا اگر یہ واقعی کو دشمن ہوتا دو باہر جانے کو دیر لگتا دی زلفکار علی بھٹو کے ساتھ اسی ملک میں سارا کچھ ہم نے دیکھا میں نے دو زلفکار علی بھٹو کا ٹرائل ریکارڈ پڑا ہے نا اور جو عمران خان اور زلفکار کو آپ زلفکار علی بھٹو کو ایک جگہ رکھیے گا یہ میں بتا دوں بڑا کلیریٹی کے ساتھ بتا دوں دوستو دیو سارا ٹرائل اٹھا کر دیکھ لیں اور یہ سارا ٹرائل اٹھا کر دی تو آپ کو یعنی زلفکار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی غلط ہوئی لیکن جنہوں نے غلط پھانسی دی ان کو یہ سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا دیکھتا میرا مطلب یہاں پہ مارنے والی عزیز صاحب باپ نے فرمایا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں جنرل پاشا جنرل زہیر الاسلام سارا باجوہ صاحب کا دور مجھے بتایا نا مونیب میں آخری وقت میں ساتھ رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا بڑی باتی ہوتی ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ اور جنرل فیض امید فیصلیٹر کون رہے ہیں نواز شیف وہاں تک باہر تک آ گیا یہ سارا جو کچھ سسٹم جانے نظام آج کھڑا ہے نہیں نہیں وہ سارا یہ سوچتے تھے کہ عمران کے لیے آسانی ہوگی ہے کوئی آسانی سونی نہیں وہ عمران کا پیدا کر رہے تھے وجہ کیا ہے کہ اس ملک کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں انہیں کوئی ایسا لیڈر نہیں چاہیے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا لیڈر نہیں چاہیے انہیں ایک کٹ ٹو سائز بندے چاہیے ابھی اس وقت آپ کا وزیراعظم ہے ملعظم ہے وہ ایکچولی تو ڈیفیکٹو وزیراعظم حضرت نقمی ہے یا کاخڑ ہوگا نہیں تو پھر عمران خان آکے کیوں کہہ دے میری بڑی بہترین چوائز ہے کیونکہ یہ مخالفین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے بہترین لوگ ہیں بڑے کالا لوگ ہیں اور خوج میرے ساتھ ہے جو میں کام کرتا خوج میرے فون ٹیپ کرتی ہے تاب بھی بہت ٹھیک کرتی جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو گورنمنٹ میں آپ نے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے آپ کو یہ ایک بیسک اوزر پر تکانتے ہوئے نہیں تھا ادارہ اوزرک بھی گورنمنٹ میں تہلی اوزرک کمال کی بات ہے میں بات ختم کر دوں میں بات ختم کر دوں بڑی سمپل سی ہے اس وقت ایک بات سمجھ نہیں ہوگی میں نے پانچ جون کو لنڈر میں کہا تھا پاکستان کو میساکے پاکستان کی ضرورت ہے میرے اور آپ کا ایک ہی مسئلہ ہے میساکے پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو پاکستان آنا چاہتے ہیں تو سیول لیٹی کی طرف آئیں ووڈ کو ازدو کا نعرہ لانے کے بعد اب مریم وہی مریم جو ووڈ کو دے کر کیا کیا باتیں کرتی تھی آج آج دیکھیں صاحب یہ بات تو آپ کی ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کی تاریخ بھی دیکھی ہے یہ تو اپوزیشن میں رہ کے آپ کچھ بولتے ہیں حکومت میں رہ کے آپ کچھ بولتے ہیں آپ کا سارے ادارے اس وقت صرف اور صرف پیسے بنانے پر لگے ہوئے سمگلی ختم کر لیا آپ نے ایف بی آب نے کرپشن ختم کر لیا آپ نے بڑے چوڑ ڈاکو پکڑنے آئے تھے آپ نے یعنی یہی ملک ہے جو پولٹیکل انجینرنگ کے نیب کو استعمال کرتا ہوئے اربوں روپے کی کرپشن ساری ماف کر دیا آج آپ نے آج ایفن فیلڈ اپنا ہائیڈ پارک سب ختم ہو گیا سوچیں اس بات کو اگر از ملک کے ساتھ سنسیر ہے نا تو لے کے جائیں منتقی اجام تک وہ نہیں ہو سکتا وہ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے نکتہ نظر جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا سر آپ کا یعنی کمال یہ ہے اس ملک میں میں کہتا ہوں سب سے تائم نکال کے دیکھ لیں آپ زیادہ بولیں یا میں زیادہ بولا ہوں اگر آپ تائم نکالنے کی بات کر رہے ہیں نہیں اگر آپ کی ڈرکٹیشن در ہی نہیں 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 آپ نے بھائی ہیں میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن میں اب آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں میں آقابدالہ تو کرپشن کہاں پہ ہے کوئی دیبیا لے لیں کوئی اور لے لیں یہ وہ حمد کریں سارے سپریم کورٹ کے ججوں کو کریں کٹیرے میں کھڑا کریں پھر ابھی جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے خط لکھا ہے کہ کس طرح سے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اور انہوں نے نیپوٹیزم کہہ دیا انہوں نے سب کچھ کہہ دیا میں تو اور کوئی چارچیٹ رہ گئی ہے دیکھیں میری ایک آر سنیں منیب صاحب میں آپ کو ایک بات دعوں ایک بات دعا کر لیں ایک گندی مچھلی طلاب کو گھنا کر دیتی ہے لیکن ایک صاف مشھلی طلاب کو صاف ہوگی کر سکتی ہے انہوں نے عزت صدیق منیب فروق اور مبشر لکمان کی گفتگو سنی عزت صدیق نے بالکل ٹھیک کہا کہ مریم نواز اور اس کا باپ بہت زیادہ نعرے لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور آج اسٹیبلشمنٹ کی فرنٹ لائن پر ہیں انہوں نے سب اداروں کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کی انہوں نے ہی سب اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کیا مگر عوام نے ان کے خلاف فیصلہ دیا عوام امارے ساتھ کھڑی رہی اور اب بھی کھڑی ہے جس کا نتیجہ آپ نے آٹھ فرری کو دیکھا کہ تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی مگر انہوں نے اس کے بعد بھی تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑی دانلی کی فارم فورٹی فائف کے مطابق تحریک انصاف واضح اکثریت سے جیتی ہوئی تھی مگر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے فارم فورٹی سیون کے مطابق اپنی حکومت بنا لی نون لیگ والے جو ہمیشہ ووٹ کو عزت دو کنارے لگاتے تھے انہوں نے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا اور عوام کے منڈیٹ کو کچل کر اقتدار پر قابض ہو گئے مگر عمران خان کے ساتھ آج بھی عوام کھڑی ہے اور آج بھی عمران خان کو اپنا وزیر آزم دیکھنا چاہتی ہے انہوں نے جتنے بھی کیس عمران خان پر بنائے ہیں وہ سارے کے سارے کیس بوگس ہیں اور ان سب کیس میں عمران خان بہت جل رہا ہو جائیں گے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی